موسیقی نمسکر وولکم موسیقی می بیسٹی کریئیشنز تو آج پھر حاضر ہیں ہم ایک نیا ویڈیو لے کر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکوسط ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن بیل کو پرس ضرور کر دیجئے گا ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کر جائے گا اور اپنے پرنز اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے کومنٹس واکس میں جا کر کومنٹس ضرور کی شکا آج کے ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے مسالوں کا جی ہاں مسالے بھوجن کے لیے بہت ہی آوشک ہوتے ہیں یہ ناکیول بھوجن کا سواد بڑھاتے ہیں بلکہ ان مسالوں میں بہت سارے عوشدیے گنگی پھائے جاتے ہیں آج ہم جانیں گے انہی مسالوں کے نام ہندی اور انگریزی بھاشا میں تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا یہ بہترین ویڈیو نمک جس کے بغیر تو کھانا بن ہی نہیں سکتا اسے انگریزی میں سالٹ کہا جاتا ہے دھنیا پاوڈر اسے انگریزی میں کورینڈر پاوڈر کہتے ہیں یہ ہے جیرہ یعنی کیومن سیپس لال مرچ انگریزی میں ریڈ چلی پاوڈر حلدی یعنی ٹرم رے کچن کا بہت ہی مہتوپون مسالہ ساتھ ہی اس میں عوشدیے گنگ بھی بہت زیادہ ہیں سوندر بھی نکھارتا ہے اور بہت سارے شبکاریوں میں کام آتا ہے یہ مسالہ امچر یعنی ٹرائی مینگو پاوڈر یہ آیا گرم مسالہ بہت سارے مسالوں کا مشرن کہلاتا ہے گرم مسالہ یعنی سپائس مکسچر بڑی الائچی بلیک کارڈمم یہ ہے کالی مرچ بہت ہی فائدہ مند بلیک پیپر تیج پتہ جسے انگریزی میں بے لیف کہتے ہیں سوکھی لال مرچ انگریزی میں دانتوں کی لیے تو بہت ہی فائدہ مند یہ ہے کھڑا دھنیا جس سے سابت دھنیا بھی کہا جاتا ہے اور انگریزی میں کوریانڈر سیٹس کالا نمک بلیک سالٹ چھوٹی الائچی کارڈمم ہین اسوفوٹیڈا یہ ہے سوکھا پودینہ انگریزی میں ڈرائی مینٹ رائی یعنی مستر کسوری میتھی کھانے کا سواد بڑھاتی ہے جسے ڈرائی فینوگری کہتے ہیں اور یہ ہے اجوائن یعنی کرم سیڈز سیندھا نمک انگریزی میں روک سالٹ میتھی فینوگریق سیٹس دال چینی انگریزی میں اسے سینوون سٹک کہتے ہیں سونف موکہ زائقہ بڑھاتی ہے یہ انگریزی میں فینوگریق سیٹس جاویتری میس تل یعنی سیسمی سیٹس یہ ہے جائے پھر انگریزی میں نٹ میں کہا جاتا ہے کرلونجی یعنی نائجلہ سیٹس املی کو انگریزی میں ٹیمرینٹ کہتے ہیں سونٹ یعنی ڈرائی جنجر چکر پھول کو انگریزی میں سٹار اینس کہتے ہیں اور یہ ہے کٹی ہوئی لال مرچ یعنی ریڈ چڈی فلیٹ تو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو ویڈیو آپ کو کیسا لگا کومنٹس کے مادیم سے ہمیں ضرور بتائیے گا ہمیں انتظار رہے گا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ سے پھر ملیں گے نمسکار